السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں کڑی پکوڑا بنانے جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کی گھرمائش پہ تو اس کے لیے جو میں نے چیزیں لیا ہے میں نے یہاں پہلے ہی ون تھرڈ کپ آئل لیا ہے اس کے اندر ون میڈیم آنیاں اور ون ٹیبل سپون کیومن میں نے گرین چیلیز دی تھی ان کو اچھے سے میں نے فرائی کر لیا تھا اور جب اچھے سے فرائی ہو گئی تھی انیان کا کلر چینج ہو گیا تو جنجر کالک پیسٹ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا اور ان سب چیزیں کو بہت اچھے سے میں نے بھون لیا پھر اس کے اندر میں نے چاپ ون میڈیم ٹومیٹو ڈالا ہے ٹیماتر اس کے بعد ہم اسے اچھے سے بھونیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تھوڑا سا گلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر اپنے سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں میں نے چلیا ہے تھری ٹیبل سپون سورٹ تھری ٹیبل سپون ہی ریڈ چلی پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون ٹرمریک اور ون ٹیبل سپون کرینڈر ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم بھونیں گے اس کے اندر ٹیماتروں کے اندر اور جب یہ اچھے سے بھون جائے گی اس کے بعد جو اس کا مین ٹیک پروسیز ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے دہی کا دہی آپ کو ایک دن پہلی ہی رات میں اگر آپ نے فریش لیا ہے یا آپ کے پاس فریج میں رکھا ہے آپ اس کو نکال کے سلیکون روم ٹمپریچر پر اس کو رکھ دیجئے اور صبح جب وہ اچھے سے کھٹا ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی کڑی بنائیں تو وہ ٹیسٹ ہی بھی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت مزے کی کڑی بنتی ہے دیکھئے دیکھئے یہاں میں میں نے ون کیجی یوگرٹ لیا ہے آپ اگر میں یہاں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں کڑی بنائیں تو لیکن اگر آپ کم کونٹیٹی بھی بنائیں گے تو آپ ہاف کیجی لے لیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ون کپ بیسن ڈالا ہے اگر ہاف کیجی آپ یوگرٹ لیں گے تو آپ اس کے اندر ہاف کپ بیسن ڈالیں گے یہ اس کا ایک ریشو ہے اور یہ بہت اچھا ریشو ہے اس سے بہت اچھی ٹھیک اور بہت ملکل ویسی کڑی بنتی ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ کڑی کو پکانا نہیں پڑتا کہ پانی زیادہ ہو گیا ہے یا دوبارہ بیسن ڈالو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ریشو بہت ہی بہت ہی ایک آئیڈیل ریشو ہے کہ ون کیجی اگر یوگرٹ ہے تو ون کپ بیسن ہاف کیجی یوگرٹ ہے تو ہاف کپ بیسن ان کو ہم اچھے سے مکس کریں گے بیسن اور یوگرٹ کو جب ہی بہت اچھے سے مکس ہو جائے گے بیسن کے لنس بلکل نہیں ہونے چاہیے یوگرٹ کے اندر سمود بیٹر ہونے چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ون لیٹر پانی ڈال دیں گے پانی ٹوٹل کڑی میں میں یہاں استعمال کروں گی ٹو لیٹر کیونکہ کڑی کو ہم الکی آج پہ جب پکاتے ہیں تو وہ بہت سوندھی سی بنتی ہے بہت اچھی سے اس میں خوشبو آتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹپس ہیں جو اگر ہم فالو کر لیں تو ہماری کڑی بہت ہی امتہ تیار ہوتی ہے دیکھیں یہاں پہ بلکل اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اس پیٹر کو ہم نے ٹیمارٹر کی مسالے میں پورا ایٹ کر دینا ہے ٹیمارٹر پیاز اور ہلی مریج کا جو ہم نے بس مسالہ بھونا تھا اس کے اندر ہم نے اس پیٹر کو مکس کر دینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر کے اس کے اندر ہم دوبارہ پانی ایٹ کریں گے ٹیمارٹر پانی اکا ٹیمارٹر نور اب ہم نے ان کو خوب اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو وقتاً با وقتاً ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری کڑی نیچے نہ لگے اور اچھے سے پکنا شروع ہو جائے دیکھیں یہاں پہ یہ پکنا شروع ہو گئی ہے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے یہ اب تھوڑی سی گاڑی ہونے لگی ہے تو اس اسٹیج کے اوپر ہم اس کے اندر کڑی پتہ اٹ کر دیں گے آپ کڑی پتہ پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ پکنے رکھیں لیکن میرا مانا یہ ہے کہ کڑی پتے میں اچھا سا ایک فلیور ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا اینڈ میں ڈالیں تو زیادہ پکانے سے اس کا فلیور ختم نہیں ہوتا تو اچھے جب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے پکا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کڑی کو چھان لیں گے اور چھان کے ہم اس کا ایک سموز سی دیکھیں سموز سا ہم اس کا بلکل ہی ایک ٹیکچٹر آگیا ہے یہ لے کر آ جائیں گے کڑی کو ہم اچھے پکنے دیں گے اس کے بعد ہم پکوڑوں کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے دو کپ بیسن لیا ہے اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون میٹھا سوڑا ڈالا ہے بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اور میں نے ون ٹی بل سپون اس کے اندر سوڑ لیا ہے ون ٹی بل سپون ہی میں نے اس کے اندر لال مرش کا پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون ہنڈی کیومن میں نے اس میں ون ٹی سپون دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کا بیٹر بنانے گے اب آپ چاہیں تو اس کے کچھ سادے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں پیاز ایٹ کر کے پیاز والے پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں میں کچھ سادے پکوڑے بناؤں گی اور کچھ پیاز والے پکوڑے بناؤں گی اور پھر میں اس کو کڑی میٹ کروں گی یہاں میں نے ایک ٹرائک کے لیے ڈالا تھا کہ تیل جو ہیں گرم ہے کے نہیں ہے اور یہ ایسے ٹرائک کے لیے تھا اس کے بعد میں نے سارے یہ سادے پکوڑے بنا ہے پیاس والے نہیں ہیں بس ہم ڈائریکٹ تیل سے نکان کے کڑی میں ڈال دے جائیں گے کیونکہ کڑی ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے بس ہم پکوڑوں کو اس کے اندر ڈالیں گے یہاں میں نے پیاس کی پکوڑے بھی بنا لیے اور ان کو بھی ہم کڑی کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑی سی دیر ڈھک کے کڑی کو پکنے دیں گے تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے ہم اس کو اور پھر اب بھی ہم اس کا بھگار تیار کریں گے یہاں بھگار کے لیے میں نے آئل لیا اس کے اندر میں نے ون ٹیبل اسپون کیومن سیز دانے ہیں زیرہ ڈالا ہے اور تیل میں نے اس میں ون تھٹ کب لیا ہے اور ثابت مرچے لیے ہیں میں نے اس کے اندر پانچ سے سات ادت اور جب وہ اچھی سی لال ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں کڑی پتہ ڈالیں گے دس سے بارہ ادت جب کڑی پتہ بھی اچھی سے براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کے اوپر کڑی پہ تڑکہ لگا دیں گے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھی بنتی ہے اور بہت ایزی بھی ہے آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت پسند آئے گی مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا برکل مت بھولئے گا اپنی دعاوں میں آت رکھے گا اللہ حافظ